اسلام علیکم آج ہم اس طرح کا یہ دیکھیں شاپنگ بیک بنائیں گے کافی خوبصورت ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں اس کا بیس کافی خوبصورتی سے بنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں تو آپ آج ہم اس طرح کا بیک بنائیں گے اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھو اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس طرح کی پیس ریڈی کریں یہ دیکھو اندر میں نے یہ ربر شیٹ کا استعمال کری ہوں اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو فوم شیٹ کا استعمال کریں اس سے بہت ہی خوبصورت سا بنتا ہے تو اس کا میں میزرمنٹ آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھو اس کی چوڑائی میں نے لی ہوں نائنٹین انچ اور اس کی پوری لیندھ میں نے لی ہوں ٹوئنٹین انچ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ٹوئنٹین انچ کا ہے تو سب سے پہلے ہم اس طرح سے اسے لیں گے اور یہاں سے 2.5 انچ پہ اس طرح سے نشان لگائیں گے پورا یہاں سے یہاں تک لمبائی میں اس طرح سے یہ نشان لگانے بعد ہم سارے نشان کو اس طرح سے ملا دیں گے اور جس طرح سے یہ نشان لگائے ہیں سیم اسی طرح سے یہاں بھی نشان لگائیں گے یہاں پہ بھی ہم نے 2.5 انچ پہ نشان لگائے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم نے 2.5 انچ کا نشان لگائے ہیں اب اس طرح سے اندر کی طرح فول کریں گے یہاں سے یہ پوری لمبائی میں یہاں سے یہاں تک یہاں پہ ایک سٹیچ کریں گے اور سیم اسے بھی اس طرح سے فول کریں گے اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی سٹیچنگ کر کے ریڈی کرتے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے سٹیچنگ کر لیے ہیں دونوں سائل اب اسے اس طرح سے یہاں پہ رکھیں گے یہاں پہ سٹیپ لگانے کے لیے ہم میزیمنٹ لیں گے یہاں پہ ہم اس طرح سے نشان لگائیں گے اس طرح سے اور یہاں سے 2.5 انچ پہ اس طرح سے نشان لگائیں گے اور یہاں سے 2.5 انچ پہ اس طرح سے یہ دیکھو دونوں میں نے سٹیپ ریڈی کر لی ہوں اس کا میزیمنٹ میں نے اس کے چوڑائی 4 انچ لیں گے اس طرح سے فول کر لی ہوں اس کی لمبائی یہ دیکھو 90 انچ کا ہے سب سے پہلے ہم اس طرح سے رکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے اسٹیچنگ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے لائننگ والا پیس لیا ہے اس کو اس طرح سے اوپن کر دیں گے اور اسے یہاں سے رکھ کر سٹیچنگ کریں گے اس طرح سے بیک کرنے کے بعد اسے اس طرح سے سٹیچنگ کریں گے جس طرح سے یہ سٹیچنگ کریں گے سیم اسے بھی سٹیچنگ کریں گے یہ دیکھو یہ اس طرح سے ہم نے سٹیچنگ کیے ہیں اس کے لئے دیکھو اس طرح سے ہم نے اس طرح سے سٹیچنگ کیے ہیں اسے اس طرح سے فول کر دیں گے فول کرنے کے بعد یہاں پہ ہم ٹاپ سٹیچ کریں گے اس کے بعد اسے اس طرح سے فول کریں گے اور اس طرح سے سٹیچنگ کریں یہ پوری طرح سے کور ہو جائے یہ دیکھو یہ ہم نے سٹیپ لگا دی ہے اس طرح سے اس طرح سے فول کریں گے اسے برابر رکھیں گے اور یہاں سے سٹیچ کریں گے اور دوسرا یہاں سے سٹیچ کریں گے یہ دیکھو یہ ہم نے یہاں سے سٹیچنگ کر دی ہے اور یہاں سے بھی سٹیچنگ کر دی ہے اب ہم بیس بنائیں گے یہ دیکھو یہاں سے ہم 2.5 inch پہ اس طرح سے نشان لگائیں گے یہ دونوں نشان کو اس طرح سے ملا دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر بھی اس طرح سے 2.5 inch پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے 2.5 inch پہ نشان لگائیں گے اب اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھو یہ ہم نے دونوں سائٹ کٹنگ کر دی ہیں اب اسے اس طرح سے رکھ کر یہاں سے اس کو سٹیج کریں گے اور اسے موسی طرح سے اس کو سٹیج کریں گے یہ دیکھو یہ ہم نے سٹیجنگ کر دی ہیں اب ہم اسے سیدھا کریں گے یہ دیکھیں یہ بن کر کچھ اس طرح سے تیار ہوا ہے اس کا بیز دیکھیں کافی خوبصورتی سے بنا ہے یہ دیکھیں اور اس طرح سے اسے کیری کرنا بھی بہت ایزی ہے تو آپ اسے ضرور بنائیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے شکریہ